اسلام علیکم ڈیا سرڈنس ویرکم بیک تو میر چینل بیر سوفٹو انجنینئر انکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایسی سکس رو فائیو کے پروفیشنل پریکٹس فائنل تم کے حوالے سے پروپریشن کریں گے اس کے جو ہمارے میٹم میں ایکسام میں انکلوڈ تھے وہ ون سے لے کر ایٹ تک تھے اور نائن سے لے کر سکسٹین تک ہمارے فائنل تم میں انکلوڈ ہو گئے تو اس میں سے کچھ ہم سی کیوز ہمارے میٹم میں سے آ جاتے ہیں مطلب 10% ہمارا میٹم میں سے آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے اپنے قویز وغیرہ یا میٹم کی کوئی ایک فائل میں اپلوڈ کر دوں گی یا آپ مٹم پروپیشن کے حوالے سے ہم سی کیوز فائل اپلوڈ ہو گئی ہے اس کا ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گی آپ نے وہ دیکھ لینا ہے بہت ایسی ایسیس کا پیپر آتا ہے بہت ایسیس کا پیپر آتا ہے آپ اس جیلے اس کو سولوڈ کر دیتے ہیں اس لیے میں آپ کے اپنے اپنےاب کو ایسی ویڈیو سے اپلوڈ کرو گی اور جہاں سے موسی جئیا پکئی چاہیے آپ کے سائے موجود ہیں جو ہمارا لیکچر نمبر ویک ہمارا نائن ہے تو اس میں کیا چیزیں ہیں جی انٹرڈکشن ٹو سوفٹ ویئر سیفٹی لائیبیلٹیز اینڈ پریکٹس ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کے بعد آپ نے یہ پڑھ لینا ہے اور یہاں پہ جو مین جو چیزیں ہیں جو آپ کو پیپر میں آپ کے لئے ہیلپفل ثابت ہوں گے تو وہاں پہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ انڈسٹری میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں میڈیسن میں کیا چیزیں آتی ہیں ٹرانسپورٹ کیا چیزیں ہیں ملیٹری اور ڈیفنس اپلیکیشن ٹھیک ہے تو یہ سسٹم کنٹرول سسٹم آرٹو بی فاؤنڈ ان وائیڈ رینج اف اپلیکیشن سچ ایز ٹھیک ہے یہ اس کی رینج میں آ جاتے ہیں تو آپ نے ان کو اپنے وہ اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ائرکرافٹ اور سپیس شٹل ہے یہ کس چیز میں آتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے ایشوز آئیں گے اس کے بعد ہے جی ریگولیٹری ایشوز ریگولیٹری ایشوز میں سب سے پہلے ہمارا پر سٹینڈرز ہیں یوز آف سٹینڈرز ہیں بہت فیملی انٹریریشنل تکنیف ورگولیٹنگ ہزارڈ اور ایکٹیگز انڈ اٹمٹنگ تو انشور در سیفٹی ہوگی پرڈکٹ کی سیفٹی کے لیے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں سیٹیفکیشن آن لائسنسنگ ہوتا ہے اور پروفیشنل کورڈ آف پریکٹیز پروفیشنل کورڈ آف پریکٹیز تو ایشوز ڈیوائیز کورڈ آف پریکٹیز تو گوورن دیر میمبر اپنے میمبر کو گوورن کرنے کے لیے ریگولیشن آف لاغ ان کو صرف آپ نے پڑھ لینا ہے ایتنے اپورڈنے نہیں ہے ٹھیک ہے اور لگل لائیبیلٹیز کیا ہوتی ہیں اس میں آپ نے اس کا ایکٹ یاد رکھنا ہے کہ پروٹیکشن ایکٹ اس کا کب تھا 1987 ہے اور جو ایمپورٹن چیت ہے پروڈکٹ لائیبیلٹی اس دہ ایریا آف ویچ مینفیکٹرین ڈسٹیبوٹر سپلائیر نے ٹیلرز ہیلڈ ریسپونسبلیٹیز آف انجریز پروڈکٹ پاوز جو پروڈکٹ کے انجر ہونے یا اس کے ڈینجر ہونے میں جو ہے رول پلے کرتی ہیں اور اس کے بعد سی پی اے کا سٹینڈ فور اپنے مائن میں رکھنا ہے بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے لیکن اس کو مکس کر دیتے ہیں تو یہ آپ سے مائن کیسے نکل دیتا ہے کنزومر پرڈکشن ایکٹ ہے اور اس کے علاوہ نیگلیجنس ہے نیگلیجنس ہے منفیکٹر اور سسٹم ڈزائنر ہے فیلتو تیک ڈیو کیئر کنسٹرکشن ڈزائن آف سسٹم لیک آف کیئر وہ پوچھ سکتے ہیں نیگلیجنس کیا چیز میں آتی ہے تو اس میں آپ پتا سکتے ہیں لیک آف کیئر کمپیٹنس ٹریننگ ایکسپیرینس کمپیٹنس کا مطلب آپ سے پوریتے جا سکتے ہیں knowledge and ability to apply that knowledge اور understand assumptions to all engage in design development software competent to the necessary task کے لئے جو فیکٹر سچ از training and relevant experience considered important traits for competent software engineer اور فیکٹر کون کونسے ہیں اس میں hazard analysis requirement and specification یہ آپ کو شورٹ کسٹن میں آ سکتا ہے یہ آپ نے ممائن میں رکھنا ہے سیفٹی سسٹم کو کون کون سے فیکٹرز جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں تو سسٹم ریلیابیلٹی ڈیزائن تیسنگ این ڈی بگن اور سیفٹی سیفٹی انٹیگریٹی انیلیسز اور ڈاکومنٹیشن یہ آپ نے ممائن میں رکھنا ہے اس کے اجابہ لیکچر نمبر ویک نمبر ٹین ہے تو اس میں کیا ہے کمپیٹر میسیوز اور کریمنل کمپیٹر کو کس طرح سے میسیوز کر سکتے ہیں یہاں پر اس کا انٹرڈکشن دیا ہوا ہے جب میڈیا اور پاپلر کمپیٹنگ پروسس وٹے ملٹی ملین پاؤنڈ کمپیٹر فارڈ اور آردر ڈینجر بہت سالے جیسے ہیکٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز وہ کمپیٹر ہیکٹرز میں یا سیکیورٹی کے گینسٹ آ جاتی ہیں تو کمپیٹر ایکٹیوٹیز کمپیٹنگ اور کریمنل موڈرن بزنس پرسس کمپیٹر سوفٹوئر اور ہاڈوئر سم فرم آف کمپیٹر سسٹم اس کے اسی کمپیٹر کریمنل ایکٹیوٹیز میں وہی ایکٹیوٹیز ہماری ہوتی ہیں اور درہ ہز بین شارپ رائز ان نمبر آف کرمیٹر انیوالویگ کمپیٹنگ اور انٹرنیٹ انٹرنیٹ ہز انڈالفلی کرییٹی سکیورٹی ریز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کٹیگریز آف میں سے کس طریقے سے ان کو کون کونسی کٹیگریز ہیں اس میں سے جو ایم سکیورز آپ کو آئیں گے وہ کچھ اس طرح سے آئیں گے کہ یہاں پہ دیکھیں کمپیٹر فراڈ ہے ٹھیک ہے مسیوز ہیں اور اناثرائز اپٹین اف انفرمیشن تو اس میں کیا کہا جاتا ہے یہ آگے اس کی سب کٹیگریز تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ کمپیٹر ہیکنگ کونسی کٹیگریم آتا ہے تو یہ آتا ہے اناثرائز اپٹین اف انفرمیشن فر کمپیٹر یہ وہ شورٹ کوششن اس طرح کے اس طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اناثرائز کمپیٹر انفرمیشن گرد کرنے کے کون کونسی طریقے ہیں تو وہ ہیں کمپیٹر ہیکنگ ایواز ٹوپنگ تو کمپیٹر میک اناثرائز یوز آف کمپیٹر پر سے بینیفیٹ اور اس کے لئے اناثرائز الٹرنیشن اور ڈسٹرکشن اور کمپیٹر فراد میں کیا کہا جاتا ہے اس کی دو ٹائپز ہیں ہمارے پاس انپٹ فراد اور یہاں انپٹ فراد اوٹپٹ فراد اور پروگرام فراد اس میں آپ نے اپنی ان چیزوں کو وہی آپ سے یہ لائن پوچھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل انٹرنگ فالس ڈیٹا اور امنڈنگ ڈیٹا انٹو کمپیٹر یہ کونسی کٹیگری ہے فراد کی تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ انپٹ فراد ہے اوٹپٹ فراد اس طرح سے پروگرام فراد یہ آپ نے اپنے مائن میں رکھنا ہے اس طرح کے کوئسٹنز آپ کو جائیں گے اور اس کے علاوہ یہاں سے بہت سارے امسی کیوز آپ کو آئیں گے یہ کمپیٹر پرسن اکسس تک کمپیٹر سیکرٹلی فور سٹیلنگ انفرمیشن ڈیٹا مینپلیشن ڈیٹا اور ڈائیورس پرسپر یہ کیا کہلاتا ہے یہ ہمارا کہلاتا ہے کمپیوٹر ہیکنگ ٹھیک ہے آواز روپنگ میں کیا ہے لیٹرل میننگ لسننگ اور سپائنگ سیکرٹلی تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ لیٹرل میننگ کیا ہے آواز ڈوپنگ کے اور آپ سے یہ والی لائن پوچھ سکتے ہیں پوچھیں گے آواز ڈوپنگ کہلاتا ہے اور اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ سپائنگ کس کی میننگ ہیں تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ آواز ڈوپنگ کے میننگ ہے آن آن آرثر آن آرثر آن آرثر نومبر 11 نومبر ریگولیشن اور کنٹرول پرسنل آن آرثر دیٹا پرٹکشن ہے دیفرمیشن ہے ریلیٹی ڈیشوز ہے اور انٹرڈکشن اس کا یا اپنے اس کو پڑھ لینا اتنا اپنا اپنا لیکن اس میں سے اپنے سکپ بھی نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ ڈیٹا پروٹیکشن ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے پرسنل انفرمیشن کو یوز کریں اورگنیزیشن میں اور کس طرح سے اس چیز کو یقینی بنائے کہ کسٹمرز کی جو انفرمیشن ہیں پر وہ سکیور ہیں پرائیویسی ریفز تو پریویلیج پروائیڈ اینٹرنیٹ کے اپنے اپنے دھیان سے پڑھ لینا ہے کہیں پہ کچھ جیس سمجھ رہا ہے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹا پروسسنگ اس کے علاوہ ڈیٹا پروسسنگ ڈیٹا پروسسنگ there is no means straightforward answer to this question اس کا یہ آنسر کو کوئی کلیری ہمارے پاس آنسر نہیں ہے لیکن ایسی 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 اپنے اپنے اپنےالنا رہے کچھ سے ریٹ آوٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ جو اپنے 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 کے اپنے اپنے پروسسنگ ویسی الىالی ویڈیٹا پروسسنگ ویسی پریویر دیسپلے ریپری چینیگ پروبململ اس کے علاوہ ڈیٹا پروptشنف پرکٹس hurریہ is observed the fact that at the level of information agreement and national legislation the requirement imposed by this practical type of technology has resulted in the coverage of ruled mayor to ensure good data management اس کے لابے دیفرمیشن آنے پرکشن آنے پرکشن آنے پرکشن آنے پرکشن آنے ہیں ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے ان کو اپنے پڑھ لیں آنے کام سکر روزر میں سے بن جائیں گے اس کے لابے دیفرمیشن آنے پرکشن آنے پرکشن آنے کے لاؤنے پرکشن آنے پرکشن آنے پرکشن آنے پرکشن آنے معافی بہت امپورٹنٹ لیسن ہے آپ کا اس میں سے آپ کو شورٹ کسن بھی بہت زیادہ آنے ہیں اور ایم سی کیوز بھی آنے ہیں اور اس کے دیفنیشن میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی ان دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں The attempt the process of attempting to gain اور successfully gaining مطلب کہ کوشش کرنا یا گین کر لینا Unauthorized success to computer resources مطلب ان لیگل طریقے سے کمپیٹر کی جو انفرمیشن کو get کر لینا وہ ہمارا ہیکنگ کہلاتا ہے اور ہیکر کیا ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے ہیکر کمپیٹر ہیکر is someone who develop, change and attempt to create کمپیٹر سیکیورٹی ہارڈی جو کمپیٹر ہارڈوئر اور سوفٹوئر کیلئے کرتے ہیں کمپیٹر میں ان کو get کرنے کے لیے Unauthorized success ہے Intelligent having advanced knowledge of hardware اس کے پاس advanced knowledge ہوتا ہے ہارڈوئر اور سوفٹوئر کا وہ آپ کو اس طرح طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں Having advanced knowledge of hardware and software اس کا intelligent مطلب کہ ہیکر کہلاتا ہے can either happen for negative, criminal or positive مطلب اس کے positive or negative reasons ہو سکتے ہیں criminal hacker divide computer software and spy to gain the confidential information اور اس کے لیوے types of hacking ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں شورٹکر سے بھی آ سکتا ہے اور اس میں سے بہت سارے بنیں گے ویب سائٹ hacking کیا ہوتے ہیں net hacking, password hacking, software hacking, ethical, email اور کمپیوٹر hacking اس سم کی ڈیٹیلز نیچے بتائی ہوئی ہیں اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے ویسے تو ایسی ہے میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں hacking a website ویب سائٹ کا مطلب ہے کہ کسی بھی ویب سائٹ کا جو owner ہے اس کی ویب سائٹ کو جیسے ہماری www.com اس طرح سے ویب سائٹ ہوتی ہیں ایپ ایڈریس چوری کر لینا یا پورٹ اور لوجیکل جو ہماری کمپیوٹر انٹری ہوتی ہیں سسٹم میں ان کو جو ان کو get کر لینا ٹھیک ہے اور پاسفرٹ hacking کیا ہوتا ہے کسی بھی پاسفرٹ کو unauthorized طریقے سے یا سیکرٹ پاسفرٹ جو ڈیٹا ہوتا ہے ان کو ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے اس کو get کر لینا اس کے آگے دو فاسٹ ہیں برٹ فورس اور یہ آپ سے شورٹ کسٹیں پوچھا جا سکتے ہیں ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے سوفٹوئر ہیکنگ کیا ہوتا ہے سوفٹوئر کو ہیک کرنے کے لیے ایتکل ہیکنگ کیا ہوتا ہے مطلب اس میں اپرسن ہیک ویکنیس سسٹم ان یویلی پیٹ can be used to recover lost information when computer has been lost جو کمپیوٹر کو پاسفرٹ یا اس کا lost ہو جاتا ہے تو اس کو انفرمیشن lost کرنا اور to test security of this system آپ سے پوچھ سکتے ہیں وائٹ ہیٹ کمپیوٹر ہیکنگ کا دوسرا نام کیا ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ ایتکل ہیکنگ ہے اور ای میل ہیکنگ کیا ہے ای میل ہیکنگ اناثرائز ایکسیس تو ای میل مطلب اناثرائز طریقے سے کسی کی ای میل کو ایکسیس کر لینا یا ٹرائی کرنا تو یہ ہماری ای میل ہیکنگ میں آجاتا ہے کمپیوٹر ہیکنگ ہے is when files are computer reviewed what should do after hack بہت ایمپورٹنٹ short question ہے یہ اپنے shut down turn off اپنے کپیوٹر کو turn off کر دیں separate کر دیں نیٹورک کے ساتھ restore کر دیں یا backup کر دیں reinstall کر دیں اپنے پروگرام کو connect کر دیں the system to the network good to call the police police کو call کر دیں tools of security اس میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں tools کون کون سے hacking scanner ہے planet ہے ایف ٹی پی کا stand for پوچھ سکتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے پڑھ لینا ہے بہت ایزی wording میں لکھا ہوا ہے میں آپ کا زیادہ time نہیں لینا چاہا رہی ہوں اور computer security ethics ہیں computer security feelings frequently deviate from what is ethical is not confined to religion or in the same religion same religion نہیں engineering activity as on making money the one definition of practical ethics one action and values will be guided on basically philosophical position okay ethical hackers اس کی کچھ more details بتائی ہوئی ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے اور white box model black box model کیا ہوتا ہے اس میں tester کو جو ہوتا ہے وہ network topology اور technology ہوتی ہے جو for easier مطلب اس میں زیادہ ڈیپ لی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے white box میں ڈیپ لی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اور black box میں ڈیپ لی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اس میں details کے بارے میں tester is not given detail about the network burden so the tester find out the details ہے اور grey box میں کچھ پتہ ہوتی ہیں کچھ نہیں پتہ ہوتی ہے تو یہ grey box testing بھی ہوتی ہے جو ہم software modules میں کرتے ہوتے ہیں یا company جو provide کرتے ہوتے ہیں 1984 access to commission should be unlimited and total always you hold to hand on imperative information should be free misrest authority promote decentralization یا بس کی کچھ اور پوائنٹ بتائے ہوئے اور new code of ethics کے کیا ہیں جس کو سٹیون مرچن نے provide کیا ہے above all اوپر والے سارے else do no harm protect privacy was not یہاں بھی آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ ان complete phrase دے سکتے آپ کو waste not اور want not آپ نے بتانا ہوگا یا want not waste not آپ نے بتانا ہوگا ایک سے limitations tuk communicational imperative leaves not races and share self defense اس کے علاوہ hacking help security trust and trust but test اور certified ethical hackers developed by electronic commerce مطلب کہ ان کو ان کے ذری develop کیا جاتے ہیں اس کی 21 domains کو پری ویب سائٹ ان کی ہوتی ہے ری ٹیم ان کے لیے ہوتی ہے یا آپ سے ویب سائٹ کو پوچھ سکتے ہیں ویب ہوتی ویب سائٹ اور end of 20 and 15 ہیں اور اس میں آپ کو ہے information security privacy اس میں introduction ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں information security کیا ہے some time short and in four seconds practice of different on authorized information کو get کر لی na access کر لی یا ان کو use کر na as this reputation ke liye modification ke liye ya inspection recording of the destruction it is general term that can be you regardless of the warm debt may take اور cia security principle information یا آپ شورٹ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے principle کون کون سے ہیں یا آپ اپنے مائن میں رکھنا ہے confidant confidant integrity یہ stand for بھی آپ سے بھول سکتے ہیں information security organization structure یہاں پہ آپ بتایا ہوا ہے information classification ہوتی ہے government classification ہوتی ہے private sector و private sector کے مزید classification ہے criteria ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم lection number 14 پہ آجاتے ہیں risk management میں کیا آجاتا ہے introduction overview risk risk identification risk assessment ہے risk control strategies سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں risk کیا ہوتا ہے risk کیا ہے risk is likelihood of the accuracy of view learnability is multiplied by the value of information assets ٹھیک ہے likelihood what is accuracy of view learnability is multiply کر کر ہے value of information assets ڈھیک اور minus کرنا ہے percentage of risk mitigated by the current control plus uncertainty of control current knowledge of view learnability ڈھیک ہے risk management کیا ہے is identifying evaluating and mitigated risk to organize a system process evaluating the potential risk that may be involved the project of understanding اس کی کچھ points دیا ہو ہیں it is cyclic continuous process need to know what you have we need to know what threats are likely and how and how well it protected need to know where the gaps are and risk identification is assets threats threats are manmade and natural is manmade which is natural is like like zlzl zlzl these natural threats are and view and learnability is weakness and control and save card and risk assessment is assessing potential loss percentage of risk mitigated control uncertainty risk determination likelihood and consequence and risk control strategies and control and identify possible controls like police program and technical control and these three general categories and this is insignificant minor moderate major category this is not important but if you read it then you can see no injuries and low financial which is insignificant and you can یہ نیچے والے بھی آپ نے اسی طرح سے دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ ہمارے دو لیکچرز ٹیک ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں کور کر لیں گے لیکن اگر ویڈیو پسند آلے تو کانی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اوکے تو یہاں پہ نیکس جو ہمارے پاس چیز ہے سوشل نیٹوکنگ این ایتھیکس ہیں اور انٹروڈکشن ہے گوڑ ڈن بیڈ ڈ اگلی بہت ایزی لیکچرز ہیں یہ نیچے والے جنرل سی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہے تو ڈیفنیشن یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے انڈیفنیشن آپ نے دیکھ لینی ہے اور نیشنل سائیبر ایلرڈ سسٹم فیس بک یا مای سپیس پہ فری ایسوشل نیٹوکنگ ویب سائٹس ہوتے ہیں ٹویٹر پہ ایسوشل نیٹوکنگ ویب سائٹس ہوتے ہیں یہ اتنا ایپورٹن نہیں ہے یہاں پہ کچھ لنکس دی ہوئے ہیں یہ بھی انہوں نے صرف اگزامپل کے لیے دی ہوئے ہیں یہاں پہ شورٹ کوسن آپ سے پوچھ سکتے ہیں how to protect yourself تو آپ نے یہ چیزیں اپنے مائم کی پرائیویٹ انفرمیشن اپنے انفرمیشن کو پرائیویٹ رکھیں اپنے ایڈریس کو پوست نہ کریں فون نمبر کو فائنانشل انفرمیشن کو سکیجور کو یا ڈیٹ آف بٹ کو اور دونٹ ڈسپلی انفرمیشن تو آپ نے اپنے مائم میں رکھنی ہے google yourself don't google yourself don't contact trust مطلب کہ trust نہ کریں strong password use کریں ان میں سے کوئی سے آپ نے 5 سے 6 یاد کر لینا ہے تو یہ آپ کے اور اس کے علاوہ چھوٹ کچھیں یہ بھی how to protect your children کس طرح سے protect کرنا ہے اپنے چلڈرنز کو do you know where is children آپ کو بتانے کی کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں اور وہ آن لائن ہے تو وہ کسے بات کر رہے ہیں ان کی ایج لیمٹس ہیں یا سوچل میڈیا پر ان کی ایج لیمٹس ایڈ کرنی چاہیے ہیں فیس بک یا مائن سپیس پہ 13 پیپل اور ٹویٹر اوپن 2 آر ٹویٹر اوپن ہوتا ہے اور لینڈ آف سکسٹین ownership of internet definition آپ نے دیکھ لینا ہے the use of internet by individual organization has rise اور بہت سارے issues اس نے کریئے ہیں لیکن اس کے benefit بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے blank email text inappropriate website like material use email to give bad news while playing face to face whatever spreading remorse using the internet مطلب فہاشی پھیلانا یا غلط باتیں پھیلانا internet کے ذریے moral issues کے ہیں plagiarism ہے اور sending spam ہے people waste time deleting spam after spam filter law throw companies monitoring staff use of internet companies use کرتے ہیں staff use internet email کو support کرنے کے لیے آپ نے دیکھ لینی ہے باقی اتنے important نہیں ہے اس کے لئے ethical issues ہیں ethical issues میں کون کو چیز آتی ہیں privacy issue gambling addiction obs city addition to computer games ان میں سے کوئی سے آپ نے 4 سے 5 یاد کر لینی ہے صرف اتنی کافی ہیں ٹھیک ہے اور disadvantages بھی آپ نے دیکھ لینے ہے اتنے important ہے short question کے والے سے mc q اس میں سے نہیں آئیں گے آپ نے skip نہیں کرنی کوئی چیز بھی آپ لوگوں نے اس میں سے کوئی بھی چیز ہے وہ skip نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ end of 16 تھا کہیں پہ بھی کوئی چیز سمجھنا آئی کر دوں گے اب ویڈیو لازمی دیکھ جائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائے کیجئے تینکیو سو مچ ویڈیو اللہ حافظ